السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر سو سورہ علی عمران آیت نمبر یک سو پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا تفرقو جو آپس میں متفرق ہو گئے وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اناد اور دشمنی راسخ ہو گئی یا آیت کا معنی یہ ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراخ میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانے اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و اناد تھا اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی احادث میں بھی اس کی بہت تحقیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمرائی پر جماع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہو وہ دوزق میں گیا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمرائی پر کبھی جماع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو آج گل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتقب ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفظ فرمائے خیال رہے کہ نائتفاقی اور پوٹ کا جرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے جو اسلام کے راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں یوم تبیلو اجوہم وتسود اجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ عُجُوْءُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْتُمْ تَكْفُرُونَ یوم تبیلو اجوہ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے وتسود اجوہ کئی چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ عُجُوْءُهُمْ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزا چکو یہاں آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو ایکیناً آہلِ ایمان کے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو ایکیناً کفار کے ہوں گے اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزا چکو یہاں ہم فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے اس سے اگر تم کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روزِ میساق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روزِ میساق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہوگئے امام حسن بسر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہے جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے حضرتِ اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد آئیلِ کتاب ہے جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے تو حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور زور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہوگے یہ قول یہ بھی ہے کہ اس سے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لاکر پھر گئے اور کافر ہو گئے ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزا چکو وَعَمَّ الَّذِينَ بِاللَّةُ عُجُؤُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ اُن فِيهَا خَالِدُونَ وَعَمَّ الَّذِينَ بِاللَّةُ عُجُؤُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے هُم فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہلِ ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ یینوس کے آیت نمبر چبیس لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِيَادَ وَلَا يَرْحَكُوا عُجُؤَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةُ بلائی کرنے والوں کے لئے بلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کے موہ پر ناسیائی چاہی ہوگی اور نادلت یہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ارشاد فرمایا وَوَجُوْهِي اَوْمَئِذِ مُسْفِرَةُ اللَّهِ كَتُمْ مُسْتَبْشِرَةُ سورہ عباسہ کی آیت نمبر 38 اور 39 بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہے؟ تفسیر در منصور میں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رلی اللہ تعالی عنہمہ عیسائیت کریمہ یعنی تَبِيَلُّ اُجُوْهُمْ وَتَسْوَدُ اُجُوْهُ کے بارے میں فرماتے ہیں تَبِيَلُّ اُجُوْ اَهِلِ السُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ وَتَسْوَدُ اُجُوْ اَهِلِ الْبِدْعِ وَاللَالَةِ یعنی قیامت کے دن آہلِ سُنَّت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی گمراہ گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالی عنہمہ سے ایک عدیث شریف میں روایت ہے کہ تاجدار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تَبِيَلُّ اُجُوْ وَتَسْوَدُ اُجُوْ کے بارے میں فرمایا تَبِيَلُّ اُجُوْ اَهِلِ السُنَّتِ وَتَسْوَدُ اُجُوْ اَهِلِ الْبِدَعِ قیامت کے دن آہلِ سُنَّت و جماعت کے چہرے صفات چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ سید خضری رضی اللہ تعالی عنہمہ سے مروی ہے حضور سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ کریمہ تَبِيَلُّ اُجُوْ وَتَسْوَدُ اُجُوْ تِلاوت فرمائی پھر فرمایا تَبِيَلُّ اُجُوْهُ اَهِلِ الْجَمَعَاتِ وَالْسُنَّةِ وَتَسْوَدُ اُجُوْ اَهِلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَا یعنی قیامت کے دن اہلِ سُنَّت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بِدَعِتِ وَگُمْرَاہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَمَ اللَّهُ يُرِيرُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں اَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جہاں والوں پر الظلم نہیں چاہتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے عامال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم عظام نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا كنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون كنتم خیر امت اے مسلمانو تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کی ہدایت کے لئے ظاہر کی گئی تعمرون بالمعروف تم بلائی کا حکم دیتے ہو وتنهون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہترتا منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کے اکثریت نافرمان ہیں یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا حضرت علی المرتلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے ارشاد فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں میرا نام احمد رکھا گیا میرے لئے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا چونکہ یہ بہترین امت ہے اس لئے امت کا اتفاق و اتیاد بہت بڑی دلیل شرعی ہے جو اسے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اور جو اس کے بعد کے اس کے لئے ہدایت بلکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پہروی کرے تو وہ ہم اسے ادھر ہی پہر دیں گے جدر وہ پھر گیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے ترمیدی شریف کی یہ قدیس میں حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہو وہ دوزق میں گیا اس آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا اور بعض آیت میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا جبکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ہونا دائم ہی ہے یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور اہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا لہذا اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ایک حدیث میں ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کونے ارشاد فرمایا اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا رشتہ داروں سے صلح رحمی زیادہ کرنے والا سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک رلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں نہ شہدہ میں سے لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر شک کریں گے وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے وَلَوْ عَامَنَ اَحْلُ الْكِتَابِ اور اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے یعنی اگر اہلِ کتاب بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لئے بھی بہتر ہوتا لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہوئے جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے براق سے یہود و نصارہ کے اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا لَنْ يَذُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَمْ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْعَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَنْ يَذُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَا یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْعَدْبَارَ اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پھٹ پھر جائیں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے جب حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتیر علی اللہ تعالی عنہم یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی تانو تشنیع اور دمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا اور یہودیوں کا انجام زلت و رسوائی ہوگا اور اگر یہ آہلِ کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹ پھیر کر باگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کتاب نہ لاسکیں گے یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شام روم مغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں یہ غیبی خبر پوری ہوئی لوریبت علیہم الزلہ انشاءاللہ آیت نمبر 112 اگلے درس میں پڑھیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی